اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوٹیوب پلیلسٹ کے بارے میں پلیلسٹ ہے کیا چیز اور اس کا یوز ہم کس لیے کرتے ہیں اور جب ہم کوئی پلیلسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ ہماری یوز میں نہیں رہتا تو اس کو ہم ڈیلیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں تو آج کی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو تمام پروسیس ایزیلی سمجھ میں آ سکے تو چلویے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے کون سا ٹاپک آپ کے لئے سیلیکٹ کیا ہے کس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں تو وہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے ایک پلیلسٹ کرسکتے ہو اور جب وہ پلیلسٹ آپ کے یوز میں نہ ہو تو آپ اس کو اپنے یوٹیوب کے پلیلسٹ سے کس طرح سے ڈیلیٹ کرسکتے ہو تو آج کی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو وہ تمام چیزیں سٹیپ بے سٹیپ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ سکے اگر آپ ویڈیو بیچ میں سکپ کر دوگے تو آپ کو وہ سٹیپ سمجھ میں نہیں آئیں گے اس وجہ سے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہیں بھولنا جب بھی ہم یوٹیوب پر کوئی پلیلسٹ کرتے ہیں اور جب وہ ہماری یوز میں نہیں ہوتا تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیلیٹ کرسکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے یوٹیوب چینل کو اوپن کر لینا ہے اب یوٹیوب چینل اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سائٹ پہ جو ایک اوپشن نظر آ رہا ہے جس پہ آپ کے ڈی پی شو ہوتی ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو کا ایک اوپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اب یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سائٹ میں بہت ساری چیزیں نظر آ رہے ہوں گی لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کانٹینٹ پہ سیلک کرنا ہے کیونکہ جو ہمارا پلی لیسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے کانٹینٹ کے اندر ہوتا ہے تو ہم نے کانٹینٹ پہ کلک کرنا ہے اب کانٹینٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ویڈیو شورٹ لائیو پوسٹس پلی لیسٹ پوڈکاسٹ پروموشن وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اب یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہے ہے پلی لیسٹ کا تو آپ نے اس پلی لیسٹ کو سیلک کرنا ہے کیونکہ جو بھی پلی لیسٹ آپ نے ڈیلیٹ کرنے ہیں وہ یہی پہ آپ کو شو ہوں گی تو آپ نے پلی لیسٹ پہ کلک کرنے ہیں اب کلک کرنے legislation پہ جتنی بھی پلی لیسٹ آپ نے بنائی ہوں گی جو آپ کے یوز میں ہوں گی یا آپ کے یوز میں نہیں ہوں گی وہ تمام پلی لیسٹ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہیں اب میرے بہت سارے پلی لیسٹ ہیں جو میں γιαہاں پہ بنا چکا ہوں ان میں سے کچھ ایسی پلیلیسٹ ہیں جو اس وقت میری یوز میں نہیں ہے جن کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ جو نیچے کچھ ایسے پلیلیسٹ آ رہے ہیں جو ایم پی ٹی ہے خالی ہے جو میری یوز میں نہیں ہے اب میں ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو جو بھی پلیلیسٹ آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہو آپ نے کیا کرنا ہے اس پلیلیسٹ کو سریکٹ کر کے تری ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرو گے تو آپ کو ایک اپشن نظر آرے ڈیلیٹ کا اب جیسی میں ڈیلیٹ پر کلک کرتا ہوں تو اس طرح کے ایک ڈیالوگ باکس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اب اس ڈیالوگ باکس پہ آپ کو ایک اپشن نظر آرے ڈیلیٹ کا اب میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں ڈیلیٹ پر کلک کروں گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو میرا پلیلسٹ تھا وہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے اسی طرح مزید بھی اگر میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں جو بھی میرے ان یوز پلیلسٹ ہیں جو میری یوز میں نہیں ہیں میں اسی طرح سیم پروسیس کروں گا یہاں پیار کر پلیلسٹ سلیکٹ کر کے تری ڈاٹ پر کلک کروں گا ڈیلیٹ پر کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے میں ڈیلیٹ کے اوپشن پر کلک کروں گا تو اس طرح سے میرے جو بھی پلیلسٹ ہوگی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے میں ان تمام پلیلسٹ کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں جو میرے پلیلسٹ میں پڑی تو ہے لیکن میرے یوز میں نہیں ہے اور میں ان کو اپنے پلیلسٹ میں نہیں رکھنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو اس طرح سے سمپل سٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سٹیپ با سٹیپ بتائی ہیں تو آپ نے ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور اس طرح سے اپنے ان تمام پلیلسٹ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے جو آپ کے یوز میں نہیں ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے ویڈیو کو کمنٹ ضرور کرنا ہے لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر کرنا نہیں بولنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرا چینل سبسکرائب کر دے بیل آئیکن دبانا نہ بولے تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں آج کی سبینوں میں اتنا ہی ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ